شو بس کے لوگ فوری زندگی کام کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں گلوکار حضرات و ایک رات میں لاکھوں کما لیتے ہیں ان کے ایک گانے کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن یہی گلوکار جب اڑھاپے یا کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آج کی ویڈیو میں ان گلوکاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کے پاس نہ تو کھانے کے پیسے تھے نہ ہی ان کے پاس اپنے علاقے کے لیے پیسے تھے آخر میں انہوں نے حکومت سے مدد کی اپیل کی کہ ان کی مدد کریں کسی کی حکومت نے مدد کی اور کسی فنکار کو انڈین حکومت نے پاکستان چھوڑ کر انڈیا آنے کی درخواست کی نمبر ون ریشما بلبلے سہرا کے نام سے کون واقف نہیں انہوں نے بارہ سال کی عمر میں گانا شروع کیا اور عمر کے آخری حصے تک گاتی رہیں ریشما جنہوں نے پوری دنیا میں پرفارم کیا جن کے مدد پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی حکمران بھی تھے اندرہ گاندی نے تو ان کو انڈیا کی شہریت اختیار کرنے کا کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا وہ آخری وقت میں مالی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی ریشما کو اسی کی دہائی میں گلے کا کینسر ہوا جس کے علاز کے لیے وہ برطانیہ چلی گئیں اور وہیں پہ مقیم رہیں ریشما برطانیہ سے علاز کروانے کے بعد مکمل طور پر صحتیاب ہو کر پاکستان آئیں جس کے بعد انہوں نے پھر سے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا بیماری سے ریکاور ہونے کے بعد انہوں نے کوک سٹوڈیو میں پرفارم کیا تھا اور بھی ڈھیروں گیت ریکارڈ کرائے برطانیہ سے علاز کے بعد ایک بار پھر گلے کے کینسر کا شکار ہوئیں ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا اس بار ریشما کے مالی حالات پہلے جیسے نہ تھے تو انہوں نے پاکستان سے علاج کروایا ریشما نے علاج کے لیے بینک سے دس لاکھ کا لون لیا تھا جو وہ ادا کرنے سے کاثر تھیں انہوں نے حکومت وقت سے علاج کروانے کا کہا جس کو اس وقت کے حکمران صدر پرویز مشرف نے سنا اور ان کا سارا کرزہ سرکاری خزانے سے ادا کر دیا اس کے سال ساتھ ان کو مہانہ دس ہزار کا وظیفہ دینے کا اعلان کیا جو ان کو ملتا رہا لیکن وقت کے بعد وہ بھی بند ہو گیا ریشما آخری وقت تک کینسر سے لڑتی رہیں انہوں نے اپنا آخری وقت شدید مالی بہران میں گزارا وہ سروں کی ملکہ تھی جس کی کوک دشت کو مزید ویران کر دیتی تھی مگر وہ بیچارگی اور لاچاری کے ساتھ اس قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئیں نمبر دو مہدی حسن خان جن کو لطا مگشکر جیسی عظیم گلوکارا موسیقی کا بھگوان کہتی تھی پاکستان کے تمام سربراہان ان کے مداد تھے اور ان کو شہنشاہ جذبات کہتے تھے وہ واقعی شہنشاہ جذبات تھے انہوں نے ایک وقت تک انڈسٹری میں اپنے سوروں کی بدولت راز کیا تھا وہ جس جگہ گانا شروع کرتے سما باندھ دیتے ان کا جنم راجستان انڈیا میں ہوا قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان ہجرت کر کے آ گئے جس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بے شمار مالی مشکلات کا سامنا دیکھا اور سائیکل کو پنکچہ لگانے والی دکان پہ کام کرتے رہے لیکن پھر قدرت نے ان کا ہاتھ تھام لیا وہ گلوکاری کی میدان میں آ گئے جس کے بعد وہ اسی میدان میں چھا گئے انہوں نے بہت روج دیکھا لیکن بیماری کی حالت میں ان کا برا وقت شروع ہو گیا وہ مالی بہران کا شکار ہو گئے ان کے پاس آغا خان ہسپتال کے بل ادا کرنے کے پیسے نہ تھے جس کے بعد بھارتی راجستان کی مقامی حکومت نے ان کو انڈیا آ کر علاج کروانے کی درخواست کی اور ان کو آفر کی کہ وہ ان کے پورے خاندان کو ویزا دیتے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان سے باہر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور یہی پر آخری سانسیں لیں ناظرین مہدی حسن کا آخری وقت انتہائی قسم پرسی میں گزرا ان کے انتقال کے بعد ان کے بیچے نے حکومت سے تاز محل ترس کا مقبرہ بنانے کا مطالبہ کیا جس کو اس حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا جس کے بعد انہوں نے انڈین حکومت سے اپیل کی کہ وہ خان صاحب کی قبر پر ان کا مقبرہ بنائیں لیکن سلمان صوفی فاؤنڈیشن نے ان کی قبر کا مقبرہ بنوایا نمبر تین پتھانے خان جن کی کافیاں اور کلام ان کے چاہنے والے آج بھی سنتے ہیں اور کمال آواز سے محضوظ ہوتے ہیں پتھانے خان نے اپنے عروض کے دور میں بہت پیسے کمائے وہ تو درباروں اور وزیروں کی محفلوں میں گاتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پتھانے خان کے پاس دو مہینے کسی کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا ان کے پاس ایک گاڑی تھی جب پاکستان میں چند لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ مالی مشکلات کا شکار ہوئے اور قسم پرسی کی حالت میں دردر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہو گئے جہاں سے ان کا آغاز ہوا وہیں انتقال کر گئے ان کے بارے میں مختلف صحافی لکھتے ہیں جب وہ بیمار ہوئے اور آرزہ کلب میں مبتلا ہونے کے بعد وہ لاہور آئے جہاں انہوں نے پرس کلب میں حکومت وقت سے اپیل کی ان کا علاج کروایا جائے انہوں نے صحافی زیاد شاہد سے ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ ان کی مدد کی جائے کوئی خبر ان کے بارے میں لگا دیں پتھانے خان مالی مشکلات کا شکار رہے لیکن ان کو زیاد شاہد سے ملنے نہیں دیا گیا وہ اسی حالت میں لاہور سے کوٹ ادو واپس چلے گئے جہاں انہوں نے سسک سسک کر اپنی جان دے دی نمبر چار شوکت علی برسغیر میں کوئی شخص ایسا نہیں جو شوکت علی سے واقف نہ ہو ان کے گانوں کی میراج بہت بلند تھی وہ بلند آواز والے گلوکاروں میں شمار ہوتے تھے بلکہ ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ واحد ایسے گلوکار تھے جن کی آواز اتنی بلند ہونے کے بعد بھی سریلی رہتی تھی انہوں نے انڈیا پاکستان دونوں ملکوں میں کام کیا شوکت علی نے فلموں میں بھی گانے گائے اور ایلبم بھی ریکارڈ کرائے لیکن وہ جب عمر کے اس حصے میں پہنچے جہاں پہ کام نہیں ہو سکتا تھا اس وقت وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے وہ بھی نیجی محفلوں میں پرفارم کرنے کے لاکھوں روپے لیتے تھے شوکت علی جب بیمار ہوئے تو پنجاب کے وزیر ان کی آیادت کے لیے سروسز ہسپتال لاہور آئے جہاں پہ انہوں نے ان کی آیادت کی اور ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے پھولوں کی نہیں پیسوں کی ضرورت ہے جو وزیر میرے پاس پھول لائے گا اس کو نہیں پتا مجھے پھولوں کی نہیں امداد کی ضرورت ہے شوکت علی نے بستر مرک پر پڑے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میری خدمات سب کے سامنے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنا علاج کروا سکوں اور حکومت اگر میری خدمات کے اعتراف میں میری کچھ مدد کرنا چاہتی ہے تو میرا علاج کروا دے کیونکہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں کسی فنکار یا گلوکار کا اس حالت میں انتقال کر جانا حکومت کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہوگی اس اپیل کے بعد حکومت نے ان کا علاج کروانے کا اعلان کیا جس کے بعد سروسز ہسپتال میں ان کا علاج ہوا اور وہ ٹھیک ہو کر گھر چلے گئے اس کے بعد پھر سے جگر کے عرضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے انتقال کر گئے انہوں نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں جاگ اٹھا ہے سارا وطن گھایا جو آج بھی اسکری تقریبات میں چلایا جاتا ہے ان کی آواز تو زندہ ہے لیکن شوخت علی خود علاز کی بھیگ مانگتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہ کی نمبر پانچ ناظرین اگر آپ فوق میوزک کے دلدادہ ہیں اور ملتان کی سرزمین پہ پیدا ہونے والے گلوکاروں کے بارے میں جانتے ہیں تو ان میں نسیم اختر سیمی کو بھی ضرور جانتے ہوں گے جن کے گانے کو ایک سٹوڈیو میں بھی گائے گئے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام فوق گلوکاروں نے نسیم اختر سیمی کے گائے ہوئے گانے اپنی آواز میں ریکارڈ کر آئے اور ان کو گاہ کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچے نسیم سیمی فوق میوزک انڈسٹری کا بڑا نام تھی انہوں نے سینکھنوں کی تعداد میں گانے گائے اس کے علاوہ وہ پرائیوٹ محفلوں میں شرکت کرتی تھی جہاں وہ پورے گروپ کے ساتھ فن کا مظاہرہ کرتی انہوں نے بھی عروض کے دور میں بے پناہ دولت کمائی لیکن جب ان پہ برا وقت آیا وہ بھی اپنی ساتھی گلوکاروں کی طرح مالی حالات کی گھرداب میں دھنستی ہوئی دکھائی دیں ان کو بھی آخری وقت میں دل اور جگر کی بیماریوں کا سامنا رہا جب ان کو ملتان نشتر ہسپتال لایا گیا تو ان کے پاس علاج کے لیے ایک روپیا نہیں تھا جس کے بعد ان کے علاج کے ذمہ داری ملتان آرٹس کاؤنسل نے اٹھائی اور ان کا علاج کروایا ملتان میں ان کا معمولی علاج ہی ہو سکا جس کے بعد ان کو لاہورٹ شفٹ کیا گیا جہاں آرٹس کاؤنسل کے محدود بجٹ میں علاج ممکن نہ تھا اس لیے اس وقت کے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف سے علاج کروانے کی اپیل کی ان کے علاج کے حوالے سے سرائکستان کاؤنسل کے چیرمین نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے نسیم سیمی کے علاج کی اپیل کی اور کہا کہ وہ سرائکی فخر ہیں وزیراعلا انسانی بنیادوں پر ان کا علاج کروائیں نمبر چھے سلیم شہزاد جو ساٹھ کی دہائی میں لولی وڈ میں ایک پلے بیک کے لیڈ سنگر تھے ان کا گانا اکیلے نہ جانا صدا بہار گیت ہے جو آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتا ہے انہوں نے بھی اپنا آخری وقت قسم پرسی اور مالی مشکلات کے ساتھ گزارا انہوں نے اپنے آخری وقت میں ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اب ان کا گزارا نہیں ہے ان کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے بھیق مانگنے پر مجبور ہیں ان کی مدد کی جائے وہ بیمار ہیں علاج کروانے کے پیسے نہیں لیکن ان کی اپیل پر کسی نے کوئی ردعمل نہیں دیا ایک عظیم فنکار قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گیا اور گمنامی کی حالت میں ہی من و مٹی تلے چلا گیا سلیم شہزاد کو کراچی میں دفن کیا گیا یہ تھے وہ تمام فنکار جو پاکستان کے بڑے سنگر تھے مگر قسم پرسی کی حالت میں مرے ہم ان تمام گلوکاروں کے دراجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان تمام سنگرز کو جنت میں عالی مقام عطا کرے اور پاکستانیوں کو فن اور فنکار کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے آمین